گولکپل میں میں جانتی ہوں کہ سواس کی جو سویدھائیں ہیں وہ بری استیتی ہوئے ہیں اب چناؤ آ رہا ہے تو سننے میں آ رہا ہے کہ ایمز کھولا جا رہا ہے اور تمام ایسی گوشنائیں ہو رہی ہیں لیکن جب پاچ سالوں سے یہ سب کام نہیں کیے گئے تو آپ کیا امید کر سکتے ہیں کہ اب کیے جائیں گے یہاں پہ پوروطر ریلوے کا مکیانہ ہے آپ جانتے ہیں کہ اب ریلوے بھی بیچی جا رہی ہیں اس کا بھی پریاز ہے اور جو تمام لوگ ریلوے کے ذریعے روزگار پا رہے ہیں ان کا کیا ہوگا یہ سوال اب پوچھنے کا وقت آ گیا ہے آپ کے پاس یہاں آ کر بہت سارے کھوکلے وعدے کیے گئے آپ کو بتایا گیا تھا کہ کسانوں کی آئے دھگنی کی جائے گی کہ بار کی سمسیہ حل کی جائے گی کہ چھوٹے دکانداروں اور گیاپائیوں کی مدد کی جائے گی کہ گنہ مول چودہ دنوں میں بھکتان کا وعدہ کیا گیا تھا چینی ملے شروع ہوں گی آپ بتائیے کتنے چینی مل بند پڑے ہیں کسی نے شروع کیے ہیں کہا گیا تھا کہ ہوای چپل والوں کو ہوای جہاز میں یاترہ کرائی جائے گی آج سرک پہ چلنا مشکل ہو گیا ہے گاڑی میں جانا مشکل ہو گیا ہے سب کو سوچنا پڑتا ہے کہ سو روپے میں پیٹرول ڈیزل ہوتا کیسے جائیں گے یہاں پہ گرو گورک تانت جی کی وانی کا وپریت ہوا ہے بلڈوزر چرائے گئے ہیں آپ کی سمپتی کو ضبط کرنے کی بات کی گئی ہے جیل میں ڈالنے کی دھمکانے کی بات کی گئی ہے تو ایک سمیں آ گیا ہے کہ آپ جو اپنے نیتہ میں آستہ رکھتے ہیں اس پر ایک پرشن اٹھائیے کہ یہاں پہ جس نے آپ کو اتنے وادے کیے اس میں سے ایک بھی وادہ پورا نہیں ہوا تو یہ سمیں آ گیا ہے کہ آپ پردیش میں پوروانچل میں بدلاؤ آنا چاہیے اگر آپ جھاگ رکھ نہیں بنیں گے اگر آپ پرشن رہی اٹھائے گے تو اتر پردیش اس کھائی میں سے نہیں نکل پائے گی ہماری چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں اور نئی اپ ڈیٹس کے لیے بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں